مگر بھارتی ٹیم کی بات کی جائے تو بھارتی ٹیم کے کپتان ویراد کولی نے بھی پیس کانفرنس کی مگر دلچسپ بات یہ رہی کہ انہوں نے اپنی ٹیم نہیں بتائی انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکتان ایک مضبوط ٹیم ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی وقت میچ کا پاسہ پلٹ سکتی ہے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کا کومبینیشن نہیں بتایا تو یقینی طور پر آج میچ سے کچھ پہلے ان کے ٹیم اناؤنس ہوگی بھارتی ٹیم ب تجربے اور ناجوان کھلاریوں کے ایک مجموعہ ہے جس میں سب سے بڑا نام روحیت شرما کا ہے جن کے پاس خاصہ تجربہ ہے تقریباً تیرہ سال سے وہ بھارتی ٹیم سے منسلے کے اس کے علاوہ ویراد کولی کپتان ہے اور ویراد کولی کا یہ ممکنہ طور پر آخری ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ ہو سکتا ہے تو وہ چاہیں گے کہ ٹروفی اپنے نام کر کے جائے یعنی بھارت لے کے جائے کیونکہ جب سے ویراد کولی کپتان بنے آج تک کوئی آئی ایسی کا ایونٹ بھارت لے کیم نہیں جیت سکیے تو یقینی طور پر ویراد کولی کی خواہش ہوگی کہ وہ یہ ٹروفی اپنے نام کریں اس کے علاوہ اشن کشن ہے راہول ہیں رویندرہ جدیجہ ہیں باالنگ میں محمد شامی ہیں چسپرید بھوم رہا ہیں سب سے بڑا نام ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں بھی کافی اوپر ہیں تو بھارتی ٹیم بھی خاصی متوازن نکھائی دیتی ہے اور لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ایک اچھا مخابلہ ہوگا مگر پاکستانی شا فاتح بن کر میدان سے باہر آئے